اسلام علیکم جی ہیلو ای وریون مائی نمیز محمد عرسیمین اور ایم افیش ریپرزنٹیٹیف ایٹ انسی سولیسٹرز آج کے ہماری ویڈیو ہوگی اور اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے نیو ساوٹ فیل کے جو شور شورٹ کچھ کنفرم فیکٹس ہیں وہ میں آپ لوگ ساتھ ڈسکس کروں گا اس کے علاوہ جو انڈین سٹوڈنٹس ہیں جو کافی کیوریز کر رہے ہیں کہ نیو ساوٹ فیل پلان سے ریلیٹڈ ان کا ایسی چھ فیوچر کیا ہوگا ان آسٹریلیا کیا وہ ٹریول کر سکیں گے یا نہیں اس ویڈیو میں ہم لوگ وہ بھی آج ڈسکس کریں گے اور جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کرنی سبسکرائب در چینل تاکہ آپ لوگوں کو لیٹس انفرمیشن جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہے ریکارڈیو ڈیفرگنٹریز کے ہیں جو بار پر یہ کالجز کا ذکر کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ان کا مطلب فیوچر ایسی چھ فیلحال اتنا برائٹ نہیں ہے جو یونیورسٹی کے سوڈنٹس ہیں پرویوٹی ان کو دی جائے گی لاکھوں کی تعداد میں سوڈنٹس ہوں گے پہلے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا ایٹوینس کے سوڈنٹس جو ہیں کافی لیٹرین لائن ہوں گے بلکہ یونیورسٹی کے سوڈنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے جو انرولد ہوتے ہیں زیادہ تر جو سوڈنٹس ہیں وہ یونیورسٹی کو ہی آپ کرتے ہیں پانچ ایجوکیشن پرویوٹیز ہیں جن کو پرویوٹی دی جائے گی ان کو پرویوٹی دی جائے گی ان کے جو کومنٹس آئے ہیں انہوں نے بھی یہ کہایا کہ ہونگ کاؤنگ ملیشیا سنگپور ساؤتھ کوریان ویتنا یہاں سے ڈپارچرز ہوں گے اور یہاں سے آپ کو ٹریول کرنے کی جو ہے اجازت ملے گی یعنی کہ ان کنٹریز کے لوگ بھی ہوں گے اور اگر آپ کا وہ allow کر رہے ہیں جیسے پاکستان ہے اس کو اگر ملیشیا allow کر رہا ہے کہ وہ ملیشیا سے ٹریول کر سکتے ہیں تو وہ بھی آگے ٹرانزٹ لے کے جو ہے اس میں جا سکتے ہیں تو انڈین سنونٹس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا ٹرانزٹ جو ہے وہاں سے پوسیبل ہے یعنی فیلحال جو انڈیا میں سیچوئیشن ہے جو میڈیا میں یا جو ایک ایمیج ہے پرٹیکولر وہ یہ ہے کہ کافی سیچوئیشن ہے کووڈ کی سیکنڈ ویت کی اور اس کی وجہ سے کافی ساری کنٹریز نے ان کو اس لسٹ میں ڈالاوا ہے جہاں پہ وہ ٹرانزٹ والی سیچوئیشن بیٹر ہوتی ہے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتایا گا اور کووڈ نے دین سیچوئیشن ہی بتائے گی لیکن فیلحال جو پکچر ہے وہ کوئی اتنی انفرشنٹلی اتنی کوئی پرامیسنگ جو ہے وہ نہیں ہے انڈیا اور نیپال کے بارے میں جو کومیٹ آسٹیلیا نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ فیلحال سیچوئیشن وہاں پہ کووڈ کی ٹھیک نہیں ہے اور جب یہ ٹھیک ہوگی بہتر ہوگی اس کے ساتھ پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم نے ان کو ٹرائبل ان فیوچر علاو کرنا ہے یا نہیں کرنا تو فر ٹائم بینگ تو نہیں ہے اس کے ساتھ پھر ٹائم بہت مشکل ہے میں تو سیدہ لیسٹ کے انڈیا سٹورنٹس جو ہیں وہ اس میں ٹرائبل کر سکیں گے اس کے لابہ جو ایلن ٹیج ہیں فیٹرل منسٹر ہیں انڈیوکیشن منسٹر ہیں اسے لیے کہ انہوں نے یہ کومنٹ کیا تھا کہ جو 55% پوپولیشن ہے انڈیوکیشن سیکٹر میں انڈیوکیشن سٹورنٹس کی وہ انڈیا اور کی اوچائرہ کیے اور اسرنلی جو انہوں نے کانفرنس کی تھی انڈیوکیشن ساتھ انہوں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ کائنلی اپنی جو ریلائنس ہے وہ ان دو کنٹیز پر کم کریں کیونکہ اس سے جو اوورال ایک ڈیورسٹی آتی ہے آپ کی کلچر میں اس پر کافی افیکٹ ہوتا ہے یہ بھی کوئی ایسے پلس آئین نہیں ہے انڈیوکیشن کے لیے اور سیکنڈی جو ایلن ٹیج نے یہ کہا ہے کہ ساؤت حسیلے کا جو پائلٹ پروگرام ہے وہ کافی پرومیسنگ ہے وہ بھی جلد انیشیئٹ ہوگا ساتھ میں انہوں نے یہ چیز سپیسیفکل کلیریفائی کی ہے کہ ساؤت حسیلے کے پائلٹ پروگرام میں انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا یا انہوں نے یہ پرپوزل نہیں دیا کہ ہم نے انڈیان سٹومنٹس کو بلانا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یہ ہنٹ دے رہے ہیں کہ انڈیان سٹومنٹس جو ہیں نیو ساؤت فیلز میں تو نظر ہی نہیں آ رہا کوئی انڈیا کا نام ہی نہیں لے رہا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سٹومنٹس وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی وجہ سے سارا ایشو ہے اور ساؤت حسیلیہ میں انڈیان سٹومنٹس نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں ریکمینڈ نہیں انہوں نے کیا انڈیان سٹومنٹس کے ساؤت حسیلیہ کے پلان میں تو تکرمین کن فرمی ہے کہ انڈیان سٹومنٹس نہیں ہوں گے تکھیں امید ہے جو ہے وہ ہمیشہ اچھی ہی رکھنی چاہیے ہوفیل رہنا چاہیے میشہ اور کوویڈ انڈین کی سٹومنٹس پوری دنیا میں آئی ہے بینڈیمک ہے ہی بسیکلی مطلب ہی یہی ہے پوری دنیا کے لئے پرابلم وہ بنا ہے تو باقی جگہوں پہ کاری کنٹرول ہونا شروع ہوا ہے باقی جگہوں پہ کافی جگہوں پہ بری طرح ہیٹ ہوا ہے پھر کنٹرول ہوا ہے پھر شیکنڈ وے بائی ہے دھرڈ وے بائی ہے تو ہوفیلی انڈیا میں پاکستان میں پاکستان میں کافی ہوتے کنٹرول ہے باقی جگہوں پہ بھی جہاں پہ سٹیویشن ابھی اچھی نہیں ہے تو ایز ایومن بینگ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے اور یعنی امید رکھنی چاہیے کہ سٹیویشن جو ہے وہ بہت زلدی بہتر ہو جائے گی اور جیسے یعنی بہتر ہوتی جائے گی تو انشاءاللہ آپ سب لوگوں کے لئے ٹریبل کرنے میں بھی اتنی پرابلمس نہیں آئیں گی اور ایزیلی آپ لوگ ٹریبل نیر فیوچر انشاءاللہ آپ لوگ ٹریبل کر سکیں گے لیکن فیلحال جو سٹیویشن ہے جو یعنی کہ میں اگر اپنی سسمنٹ دوں کرنٹ انفرمیشن کی بیس پہ جو کرنٹ سٹیویشن ہے اس میں بہت مشکل ہے کہ انڈین سٹیویشن جو ہیں جو سیدہ لیس کے اسی اگر پرابلمس ایشو نیشیٹ ہوتا ہے جو کہ نیو ساؤس فیلز کا نظر آ رہا ہے تو اس میں وہ ٹریبل کرنے میں بہت مشکل ہے ٹریبل صرف اسی کیس میں پوسیبل ہوگا انڈین سٹیویشن کے لیے اگر کوئی ٹرانزٹ کنٹری انہوں میں علاو کرتا ہے جیسے میں نے نام لیا ہے ویتنام ہے آپ کا چائنا ہے ملیشیا ہے ہانگ کانگ ہے سنگاپور اگر یہ علاو کرتا ہے انڈیا کو کہ انڈیا انڈین سٹیویشن سے پہلے سنگاپور جائیں اور سنگاپور سے آگے اسی لیے جائیں یہ ایک زیمپل کے طور پر میں میں کوئی کہہ رہا ہوں اگر وہی علاو کرتے ہیں جو پر پوسیبل ہوگا لیکن انفرشنلی کرن سٹیویشن کوئی اتنی برائٹ نہیں لگ رہی انڈیا کے لیے کینڈیس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے گا کہ ویڈیو آپ لوگوں کیسی لگی اور یہ جو انفرمیشن تھی کیونکہ کافی سارے انڈین فالورز ہیں کافی سارے سوڈنٹس ہیں جو بھی کوششن کرتے ہیں تو یہ ویڈیو سپیسیفکلی ان کے لیے پساندہ ہی ہوگی پساندہ ہی ہوگی مسئلے کہہ رہا ہوں جو چیز ہے کلیر کٹ چیز ہے جو کلیر سیچویشن ہے وہ میں نے کوشش کی ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور کسی قسم کا آپ لوگوں کو یہ فیل نہ ہو کہ کوئی غلط انفرمیشن جو ہے میں آپ تک لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک کیو مچ فاریو ٹائم ٹیک کیر اللہ حافظ